سبسکرائب کریں ہمارا جینل دی نالیڈی نیسات بین کے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم کرتے ہیں ایک اور ویڈیو میں عوض باللہ حمر شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ساتھیوں بھائیوں کو دوستوں کو سلام بپاکی و سبائی ملازمین کو دو تین دن سے آپ کے ساتھ کوئی اپ ڈیٹ شیئر نہیں کر سکا کیونکہ تھی نہیں وفاکی ملازمین کے لیے میسج ہے کہ آپ کی ٹائم سکیل کی سمری آپ گرڈیشن کی سٹڈی ہو رہی ہے پوزیٹیبلی انشاءاللہ حفرل تک ہو جائے گی ٹائم سکیل کی سمری پرمینسٹر آفس تک پہنچ چکی ہے اور جو کیبنٹ میں منٹس جاری کیے تھے جو اپروول دی تھی پندرہ فیصے تنفاؤں میں اضافے کے حوالے سے اس میسج کو شیئر بھی کر دیجئے اس کے منٹس آگئے تھے پوٹ اپ ہوا ڈرافٹ فائننس سیکٹری نے اس ڈرافٹ کی اپروول دے دی ہے اور آج نوٹفکیشن ہو جائے گا یا کل رشتہ سال بھی صوبوں کو ہدایات جاری کی گئی تھی آپ کو اس میں پتہ ہے اور انہی ہدایات کی روشنی کی اوپر ہمارے صوبائی قائدیوں نے مذاکرات کی ہے صوبوں کو دیسپریٹی ریڈیکشن وہ ملا گلگت بلتستان کو ایز اٹس پچیس فیصد رننگ بیسک پے کی اوپر ملا کشمیر میں بھی جبکہ پچیس فیصد ہی ملا پنجاب اور کے پی کے اے میں مگر وہ انیشل بیسک پے کی اوپر تھا قائدین وہاں پہ معاملات کی نزاکت کو اور بجٹ کو دیکھتے ہوئے جو بھی معاملات تھے انہوں نے وہ ڈیسیجنز لیے انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ سے یہ ڈیریکشنز جاری ہیں پندرہ فیصد کے حوالے سے اور بہت سے ملازمین کو پتا ہے کہ آج سے دو مہینے پہلے جب یہ مومنٹم ہم نے سٹرارٹ کیا تھا تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ پندرہ فیصد کا اضافہ ہو جائے گا میں تمام ان قائدین یونینز اسوسییشنز کے قائدین جو اس دس فروری کی کال میں ہمارے ساتھ تھے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں پروونسز کا خاص طور پہ اس امید کے ساتھ کہ ایک ہی ڈیٹ کو صوبوں کی طرف صوبوں کو جیسی ہدایات جاتی ہیں ایک ڈیٹ اناؤنس کریں گے پروٹیسٹ کے حوالے سے تک کہ صوبائی حکومتوں کو یہ پتا ہو کہ اگر انہوں نے یہ اضافہ نہیں کیا تو ملازمین پھر سے سڑکوں پہ نکلیں گے وفاق میں بھی بلکل ایسا ہی ہوا آلدو کے آپ کو پتا ہے کہ وزیر خزانہ ہم سے وعدہ کر شکے تھے اور دیگر معاملات ہیں مگر پھر بھی یادہانی کے لیے ہمیں دو تین احتجاج اس کو بات بھی کرنے پڑے اور ایک مومنٹم بنا کے ہم لوگ لے کے آئے اور دس فروری کے بعد آج تقریبا 23 تاریخ ہوگی ہے غالبا تیرہ دن ہو گئے ہیں نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا آج یا کل میں ہو جائے گا بہت سے ہمارے اس دن ملوچستان کے ساتھی بھی یہاں پہ موجود تھے جو کہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ پوری طور پہ نوٹیفکیشن ہو جائے زہری بات ہے ہر ملازم کو نہیں پتا ہوتا کہ ڈیو پروسیجر ہے لازٹ ٹائم کیتنا بڑا احتجاج اور یہ سب کچھ کر کے جب ہم نے کیا بھی تھا تو تین دو یا تین مارچ کو یہ نوٹیفکیشن ہوا تھا صوبائی حکومتوں سے میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو ملازمی کا حق تو دینے ہی پڑے گا ہر صورت میں مہنگائی صرف وفاق میں نہیں پورے پاکستان میں ہے سب سے زیادہ پیسہ ہوا تب ہمارے وزیراعظم صاحب بھی کہتے ہیں کہ سرکاری ملازم یا ملازمین جو ہیں جو کر رہے ہیں وہ ہے تو صوبوں میں بھی زہری بات ہے وہی ملازمین ہیں یہ سمیت کے ساتھ کہ جو ڈیریکشن جا رہی ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے صوبے اس کے اوپر عمل رامل ملازم جاگ چکا اتفاق اتحاد کی آپ ملازمین نے تاریخ رکم کی وفاق کی جتنی بھی یونینز اسوسییشنز ہیں ان کا شکریہ ادا نہ کروں تو زیادتی ہوگی تمام یونینز اسوسییشنز نام لینا شروع کروں گا پھر ایک نہ ایک رہ جاتا ہے اور پھر مجھے کال آتی اندر مسئلہ ہو گیا تھا ایک دفعہ یہ جو کچھ آپ ملازمین کو ملا ہے آل گورمنٹ ایمپلائز گرینڈ آلائنس یا رحمان باچوا کی وجہ سے یہ آپ کے اتفاق اور اتحاد کی وجہ سے ملا اور زہری بات آئے کہ ہم ذریعہ بنیں آل گورمنٹ ایمپلائز گرینڈ آلائنس کے جتنی بھی یونینز واضح ہدایات صوبوں کو انشاءاللہ تلا جائیں گی سات لاک اکیس ہزار پنجاب کا ملازم ہے یہ فیصلہ آپ آپ نے کرنا ہے کہ کس طرح کا پریشر آپ مومنٹم اپنا بلٹ اپ کرتے ہیں کہ حکومت بغیر احتجاج کے آپ کو یہ ریلیف دیتے اگر وفاق کی بات بھی کی جائے تو تمام وعدے یقین دہانیوں کے ہم نے ایک مومنٹم بلٹ اپ کیا اور لاس مومنٹ پہ جا کے ہوا بجٹ کی جہاں تک بات ہے تو کوئی بھی حکومت وفاق میں بھی یہی تھا کہ پیسے نہیں ہیں ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے سرکار کا یہ کبھی بھی نکا گیا تاکہ جب اویلیبل بجٹ ہے اور آپ کو ریلیف دے تیاری رکھیں فیس بک کی اوپر اس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے اس کو چھوڑ دیا سارے کے سارے اکٹھا ہیں تاثب یا کوئی یہاں پہ نہیں ہے کہ وفاق نے کسی ایک صوبے کو چھوڑ دیا دوسرے صوبے نے تیسرے کو چھوڑ دیا ہم سب الحمدللہ کٹھے ہیں اور کٹھے رہ کر اپنے ملازمین کی لڑائی لڑیں گے اور صوبائی تمام یونینز اسوسییشنز جو ایک دوسرے سے بات کرنا بیٹھنا تو کیا شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے الحمدللہ ہم نے ان کو بھی ایک پیچ کی اوپر کیا اور وہی ایک پریشر لاسٹ مومنٹ پہ بیلٹ اپ ہوا کہ گورنمنٹ نے یہ اعلان جو ہے سرکاری ملازمین کو کیا بجٹ سے ہٹ کے دعاوں میں یاد رکھئے گا اس میسیج کو شیئر کریں تمام صوبائی قائدین کے ساتھ میں مسلسل رابطے میں ہوں صرف انتظار تھا اس نوٹیفکیشن کا ان ڈیریکشنز کا انشاءاللہ ہم ملازمین اتفاق اتحاب کے ساتھ جو ہمارا جائز آئینی حق کے بولاس ملیں بہت شکریہ